دوستو آن کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹن مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمارے افسر دوستوں کے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہی کہ ان کی فیمیل بجیس کو چربی لگ جاتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کریں انہیں کبھی ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی فیمیل بجیس کو چربی لگ چکی ہے جو کہ ایک بہت ہی نقصان دے بات ہے آن کی ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے کہ کیوں فیمیل بجیس کو چربی لگتی ہے اور اس کا حل کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے اگر آپ بھی ان مسئلے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو میں آن تک ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومنٹ اور شیئرز ہو کیجئے گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو چینل پر سبسکرائب بھی کر دیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے وقت آئے کیا بغیر آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو چربی لگنے کا مسئلہ تمام پیرٹس میں آتا ہے لیکن کجیز جانے کے پراکیت یا بجری گھر ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں جان ایک ہم آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فیمل بجی کو چربی لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو کسی بی برڈ شاپ سے حرید بھی لے کے آتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے کیج میں ڈال دیتے ہیں جس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو مٹکی لگا دیتے ہیں جس سے فیمل بجی فوراں سے مٹکی میں گوش جاتی ہے اور کئی کئی دن مٹکی میں باتھی جاتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب فیمل بجی جلدی سے مٹکی میں گوش کی ہے تو جلدی سے اس کے ایکٹ بھی آ جائیں گے ہم اس کوشی میں اس کے چیک بھی نہیں کرتے کہ اس کی کیا پروگرس چل رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے سب سے پہلے تو ہم جب بھی اسٹریلین پیرٹس کو لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان کے سائز کا ہی کیج ان کو دینا چاہیے جو کہ تین بائے دو بائے دو کا ہوتا ہے اس سے چھوٹا کیج اگر آپ دیں گے تو اس میں فیمل بجی کو چربی لگنے کی 50% اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ فیمل بجی اس کو چربی لگ جاتی ہے ایک یا دو پریڈ کے بعد ہی ان کو چربی لگ جاتی ہے یا ان میں ایک بائننگ کا مسئلہ آ جاتا ہے ایک بائننگ بھی چربی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتے تو ہم نارمل سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ایک بائننگ ہے لیکن جب فیمل بجی کو چربی لگنا شروع ہوتی ہے تب ہی اس کو ایک بائننگ بھی ہوتا ہے اس کی علامہ چربی لگنے کے اون بھی بہت ساری وجہ پاتھ ہوتی ہیں یعنی ہم ایسی سافٹ فوڈ یوز کرتے ہیں جیسے کہ اپلے ہوئے چھاول اور دوسری اس طرح کے سافٹ فوڈ جو ہم بہت زیادہ پیرٹس کو دیتے ہیں جو ان کے لئے اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ برڈز پر چربی کا مسئلہ بھی بناتے ہیں اس کی علامہ اکثر بڑے کیج میں جیسے کہ کالونی میرے پاس کالونی ہے اس میں بھی برڈز کو کبھی کبھی چربی لگ جاتی ہے جیسے کہ کچھ دن پہلے میرے بھی ایک فیمل بجی کو چربی لگی تھی اور میں نے اس کا علاج بھی کیا اور ماشاء اللہ سے ابھی وہ کافی بہتر ہوگی ہے اس کی چربی کم ہوگی ہے بہت سے ہماری دوسریہ سمجھتے ہیں کہ چربی لگتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ نہیں ہوتا اگر فیمل بجی کی چربی زیادہ پڑ جائے تو یہ بہت زیادہ نقصاندے ہوتے ہیں اس سے فیمل کو ایک بائننگ ہوتی ہے جس سے اکثر فیمیلز مال جاتی ہیں اور جن کو ایک بائننگ نہیں ہوتی ان کی چربی پرتی جاتی ہے اور وہ ایک دینے کے قابل پر نہیں رہتی ہے اور جب آم ان کا علاج کرتے ہیں تو ان کی چربی تقام ہو جاتی ہے لیکن فیمل کبھی بھی ایک نہیں لے کر سکتی دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کے حال کہ میں آپ کو اس کو بہت ہی آسان سا حال بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ چربی کس طرح کے ہوتی ہے یہ جیسے پکچر میں نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کی فیمل کی ایوینٹ کے ایرے کے پاس جنٹر ہے وہ یلکلیک ہو جاتی ہے اور پھول سی جاتی ہے آپ اس کو ہر لگائیں گے تو وہ بہت ہی سوفٹ میسوس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیمل وجی کو چربی لگ چکی ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے سب سے پہلے تو آپ اس فیمل کو پکڑ کے الگ کر لیں گے ایک کیج میں جہاں اس کو اچھی فلائی ملے اور اس میں کوئی مٹکی وغیرہ نہ لگی ہو صرف ایک سٹک لگی ہو جس سے فیمل اچھے سے فلائی کر سکے سٹک پہ بیٹھے پھر فلائی کرے لیکن وہ باکس یا مٹکی میں نہ جائے کیونکہ اس میں کوئی بھی باکس یا مٹکی نہیں ہوگی نیکس ٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایپل سائٹ اور وینیگر جیسا کی اس تصویر میں نظر آرہا ہے اس طرح کی باٹر میں ملتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے برٹس کے لئے آپ نے اس کو چند کتریں ڈال کر پانی میں روزانہ اس کو دینا ہے دس سے پندہ دن تک ڈیلی آپ نے اپنے فیمل برجی کو پانی میں ڈال کر دینا ہے اس سے وہ پانی پیے گی اور اس کی چپ بھی بہت ہی جلدی سے کام ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے اس کو سوفٹ فود کم سے کم یوز کروانا ہے ہاں سوف پر بوائل رائس یا روٹی بھیگی ہوئی روٹی آپ نے اس کو یوز نہیں کروانے تاکہ اس کی چلوی جلدی سے جلدی ہتم ہو اور یہ اگین بریڈنگ کے قابل ہو جائے گی اپل سائیڈر وینیگر بہت ہی اچھا ہوتا ہے برٹس کے لئے اگر آپ کے برٹس کے چلوی نہ بھی لگی ہو تب بھی آپ کو ہفتے میں ایک بار اپنے برٹس کو یہ ضرور دینا جائے پانی میں ڈال کر 5 ایمل آپ ہفتے میں ایک بار ایک لیٹر پانی میں ڈال کر آپ نے تمام برٹس کو یوز کروائیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا آپ کی کالونی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں جتنے بھی برٹس ہیں جانی فرنچز لاؤ برٹ کوکٹیل بچ برگر آپ کسی بھی برٹس کو یہ یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اکثر دوست یہ رہتے رہتے ہیں کہ ابھی فیمل نے نیا چکس ہیچ کی ہوئے ہیں تو کیا یہ یوز کروانا چاہیے یعنی اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تو دوستو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا آپ کے پرٹس کے چکس آئے وے ہوں یا انہوں نے ایک لے کیے ہوئے ہوں آپ یوز کروا سکتے ہیں اسے بلکل بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کے برٹس کی صحت اچھی رہتی ہے اور ان کے فیدرز بھی بہت چمکدار ہو جاتے ہیں اب ہفتے میں ایک بار اس کو یوز کروا آئے اور اس سے برٹس کے پیٹ میں جو کیوڑی ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک ہتم ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں اور برٹس اچھے سے ہورا کھاتے ہیں اور جو بھی کھاتے ہوں وہ ان کو اچھے سے لگتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئرز ہو کیجئے گا میرے چینل کو نیو ہلتر کانے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ہنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے برٹس کا بہت ہیار لکھئے گا اللہ حافظ